اسلام علیکم ناظرین نورانی خبروں میں آپ کا خیر مطمئن ہے ناظرین ہماری آج کس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے سوشل میریا پر وارے لیکن ایسی ویڈیو لے کر آئے ہیں جسے سن کر یقیناً والی ادوہ سے محبت اور نسبت اکمی والے تمام لوگوں کا خون کھول اٹھے گا خون کھول اٹھے گا ان لوگوں کا جو ہندل ولی آتا رسول خوازہ موینودین چشتی رحمت اللہ علیہ جسے دنیا خوازہ گریب نواز رحمت اللہ علیہ کے نام سے چونتی ہے ان سے محبت کرتی ہے اور ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے اپنی نیک جائز مورادوں کو مانگتی ہے ان تباہم لوگوں کا خون کھول اٹھے گا اور اس خبیص کے لیے بددعائیں کرے گا جیہاں ناظرین یہ جرام سعودی عرب میں بڑے بول بول رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ کیسے ہندل ولی کی آسکانے پر جسے دنیا خوازہ گریب نواز کہتے ہیں وہاں پر ہی سب سے زیادہ گریب ہیں اور وہاں پر کیسے خوازہ گریب نواز رحمت اللہ علیہ کے نام سے لوگوں کو پاغل بنایا جاتا ہے ایسا ہم نہیں بلکہ یہ خبیص کہہ رہا ہے ان کا کہنا ہے کہ جو مانگنا ہے اللہ سے مانگے تو پھر بھلا خوازہ گریب نواز سے کیوں مانگتے ہیں اب کوئی اس خبیص سے ہی پوچھ لیں کہ کیا سعودی کی ریال انہیں خود اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے یا پھر یہ خبیص جس کے نیچے کام کرتا ہے اس کے ذریعے اسے سعودی کی ریال حاصل ہوتے ہیں بے شک ناظر میں انگہ تبارک و تعالیٰ ہر شئے پر قادر ہے وہ جسے چاہے جو چاہے جیسے چاہے عطا کرتا ہے اس کی رحمت اس کی برکتوں کا کوئی پیمانہ نہیں لیکن یہ بھی سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک ولیوں کو اپنے محبوب کو وسیلہ بناتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے نیک جائز مرادے اپنے ولیوں کے صدقے اللہ کے حبیب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مانگے اور جب یہ نیک ولی اللہ کے محبوب حصور مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کرتے ہیں ہمارے لئے دعاوں کو ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے سبان مبارک سے نکلے ہر کلام کو قبول اور مقبول فرماتا ہے اس لئے ہم گنہگار بندے اللہ تعالیٰ سے اس کے پیارے بندوں محبوب بندوں کا وسیلہ دے کر اپنے نیک جائز مرادوں کو مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اسے قبول اور مقبول فرماتا ہے لیکن آزمین آپ اس خبیص ملون کی بات سنیے کہ کس طرح سے یہ خوازہ گریب نواز رحمت اللہ علیہ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے اور خوازہ گریب نواز رحمت اللہ علیہ کی شان میں بکلامی کر رہا ہے ناصرین ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اس بندے کو لے کر آپ کی کیا کچھ رائے ہیں کومنٹ کا ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اب تک اگر آپ نے ہماری چھولنگ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب بھی ضرور کریں اللہ حافظ میں نے اجمیر شہر کو دیکھا آپ یقین مانیے جو دربار ہے وہاں خوازہ مولدین تشتی کا اس کو غریب نواز کا دربار کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اور اجمیر میں اتنے غریب ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے غریب نواز موجود ہیں اور شہر غریب بنا ہوا ہے اتنا ہی نہیں جب آپ دربار کے پاس پہنچیں گے سوڑھی کے پاس تو مانگنے والے غریب فقیر وہاں گیٹ کے پاس بیٹھے رہتے ہیں ان سے مانگنے کے لیے جو لوگ دربار کی زیارت کرنے آ رہے ہیں ان سے مانگنے غریب بیٹھے ہیں دربار پہ جا کے غریب نواز سے نہیں مانگتے ہیں کوئی سمجھتے ہیں یہ غریب نواز نہیں دینے والے ہیں غریب نواز کی زیارت کرنے جو آ رہے ہیں وہی دینے والے ہیں غریبوں اتنا ہی نہیں جو وہاں سجادہ نشین بیٹھے ہیں دربار پہ اور مجاور بیٹھے ہیں خادم بیٹھے ہیں وہ خود اس غریب نواز کے دروار سے نہیں مانگتے ہیں وہ کس سے مانگتے ہیں جو زیارت کے لیے آتے ہیں نا ان سے مانگتے ہیں وہ ان سے مانگتے ہیں اسی لیے مجھے خود بتایا ہے لوگوں نے کہ زیارت اب جانتے ہیں وہاں کیا ہے کہ جو غریب ہیں بچارے مسکین ہیں ان کو تو کوئی پروٹوکول نہیں ہے وہ تو جائیں زیارت کریں پانچ دس روپے ڈالیں جائیں دھکے کام لیکن جو کاروں میں جاتے ہیں تو دور دور پھیلے ہوتے ہیں خادم لوگ جو کاروں میں جاتے ہیں ان کو وہی سے استقبال کرتے ہیں ان کو لیتے ہیں اور دربار جا کر زیارت کرواتے ہیں تو کبھی ایسا بھی ہوا ہے مجھے لوگوں نے بتایا ہے کہ شیخ میں تو میرے دیکھنے گیا تھا دربار لیکن آدمی لگ گیا دربار کا آدمی میرے پیچھے کہ یعنی کار میں آیا ہے کچھ لاکھوں روپے ڈالے گا تو لگا رہا زیارت کروا ہے سب کی آن لاش میں میں نے مجھے پیسہ دیرا نہیں تھا دو سو دھائی سو دے کر کے خود دربار سے نہیں مانگتے ہیں مانگتے کن سے ہیں جو زیارت پر آنے والے ہیں ان سے مانگتے ہیں لیکن لوگ دنیا والوں کو کیا کہتے ہیں غریب نواز کے پاس آ جاؤ یہ غریبوں کو نوازتے ہیں غریبوں کو دیتے ہیں بیماریاں بھی صحت بھی دیتے ہیں نوکری بھی دیتے ہیں کاروبار فائدہ بھی دیتے ہیں اور بلکہ یہاں تک کہ جو مر گیا اس کو زندگی بھی دیتے ہیں ایسی بھی ایڈورٹائز کرتے ہیں ایڈورٹائز کر کے دربار بھی بلاتے ہیں اور بلانے کے بعد پھر ان لوگوں سے وہ مانگتے ہیں جو اس دربار کے خدمت کرتے ہیں ہے کی نہیں ابھی اگر غریب نواز دیتے ہیں ابھی خادموں مجاوروں سجادہ نشینوں وہاں رہنے والوں تم ان سے لے کر وہاں آنے والوں کو باتو ان سے لے کر غریب نواز سے لے کر کے جو لوگ زیارت کرنے آ رہے ہیں ان کو تمہیں بانٹنا چاہیے نا لیکن الٹا وہ وہاں آنے والوں سے وہ مانگتے ہیں اور جو زیادہ پیسہ دیتے ہیں وہ ان سے خوش ہوتے ہیں ان کو عزت دیتے ہیں پروٹوکل دیتے ہیں تو یہ سب کیا دھوکہ ہے فران بھئی وہ غریب نواز کیسے ہو جائیں گے خادموں نے دین بھئی جو مر گیا ہے وہ محتاج ہے وہ فقیر ہے وہ مسکین ہے اسی لیے ہمیں اس کی لیے دعا کرنے کا حکم دیا ہے جو بھی دنیا سے چلا گیا ہے وہ زندوں کا محتاج ہے جو اس دنیا میں رہتے ہیں کسی اس کا ان کو دعایں دی جائیں دعایں دی جائیں اللہ ہم اغفر لہو اللہ مرحم ہوں اے اللہ ان کی گناہوں کو بخٹ ہے اے اللہ ان کو پر رحمت نازل فرماؤ اے اللہ انہیں عذاب قبر سے بچا اے اللہ انہیں اچھی زندگی عدا فرماؤ اے اللہ انہیں عذاب جہنم سے بچا انہیں جنت عدا فرماؤ تو ہم جو زندہ ہیں ہم قبر میں جانے والوں کے لئے دعائیں کریں گے ہم انہیں دعائیں دے سکتے ہیں قبر میں جانے والا آج تک کسی کو کچھ دیا ہے اور نہ دے گا یقیدہ بنایا اگر کچھ دے سکتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں جانے کے بعد اپنے بیوی آئیشت دلالہ تعالیٰ عنہ جو اسی حجرے میں رہتی تھی اپنی بیوی کو کچھ دیتے اگر دیتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمر دلالہ تعالیٰ عنہ اپنے داماد علی قبر میں جانے کے بعد کچھ وہی پہ حسن حسین رہتے تھے اپنے نوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتے لیکن کوئی مجھے بتائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں جانے کے بعد کچھ بھی اپنی بیوی کو اپنے داماد کو اپنے نوازوں کو یا اپنے سسور ابو بکر عمر قبر اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی کو کچھ دیا ہے دیا ہے تو کیا دیا ہے مجھے دنیا کے سارے لوگ بتائیں مجھے آکر کی بتائیے چلا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں جانے کے بعد اپنے گھر والوں کو کچھ نہیں دیا ہے دوسروں کو بھی نہیں دے سکتے اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا ہے تو اس قائنات میں کوئی بھی قبر میں جانے کے بعد کسی کو کچھ نہیں دے